اسلام علیکم ویلکم ٹو ہلڈی کچن کلپ آج میں اپنوں کے ساتھ دو مختلف سٹائل سے بنائے ہوئے چکن ڈرم سٹرک کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ٹیسٹی ڈرم سٹرکس بنتے ہیں اور آسانی سے گھر میں بنائے جا سکتے ہیں دعوت اور افتار میں یہ ڈش بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے بریڈ کرم سے بنے ہوئے کرسپی اور بہت ہی لذیذ لگتے ہیں بیسن اور تل کی کوٹنگ سے بھی بہت امدہ لگتے ہیں اب انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن لیکس ہمیں چاہیے آٹھ پیسز میری نیشن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ دہی آدھا کھانے کا چمچ مسترڈ پیسٹ آئٹ کریں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ سرکا یا لیمن جوز ایک کھانے کا چمچ ہمیں چاہیے سویا سوس ایک چاہ کا چمچ چلی سوس آئٹ کریں گے نمک چاہیے ہمیں ایک چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ دنیا پاوڈر شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ہسپے ضرورت ریڈ چیری پاوڈر ہسپے ضرورت یا آدھا چاہ کا چمچ آدھا چاہ کا چمچ ہمیں چاہیے پیپریکا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ ہلدی ایڈ کریں گے اب ہمیں چاہیے ایک چاہ کا چمچ گرہ مسالہ لسان ادرا کا پیسٹ ہم شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ چمچ یا کانٹے کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں تمام مسالہ جاتھ مکس ہونے کے بعد اس میں چکن ڈال دیں ہاتھ کی مدد سے اسے مکس کر لیں تاکہ چکن کی کوئی سائٹ باقی نہ رہے چکن اور مسالہ جاتھ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں آپ اس کو اوورنائٹ میری نیٹ کرنے کیلئے بھی رکھ سکتے ہیں ایک نان سٹک پہن لیں اس میں میری نیٹ کیا ہوا چکن شامل کر کے فلیم آن کر لیں ڈرام سٹکس کو آپ میڈیوم ٹو لو فلیم پہ پکا لیں اسے کور کر کے پانتھے ساتھ منٹ کے لئے چھوڑ لیں ہر دو سے تین منٹ کے بعد چکن کی سائٹ چینج کریں دوبارہ اسے کور کریں چکن کو اسی کے پانی میں پکا لیں ڈرام سٹکس کو پانی کے ہشک ہونے تک پکانا ہے اتنے میں ہی اچھی طرح گل جائیں گے جب پانی ہشک ہو جائے تو فلیم بند کر دیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں آپ چکن کے ان پیسز کو ایک دن پہلے تیار کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ دعوت یا افتار پیسے کم وقت میں ریڈی کیا جا سکے برم سٹکس اب کوٹنگ کے لئے بلکل ریڈی ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک انڈا کانٹے کی مدد سے اس کو پھینٹ لیں اب ہمیں چاہیے بریڈ کرمز میری بریڈ کرم کی ریسیپیز رو ٹرائے کریں اس کا لنک ڈسکپشن باکس میں اویلیبل ہے اب ڈرم سٹکس کو انڈے میں ڈپ کریں پھر اسے بریڈ کرمز سے اچھی طرح کور کرنے ڈرم سٹکس کی یہ کوٹنگ بہت گریسپی اور مزے کی لگتی ہے اسی طرح چکن کے باقی پیسز بھی ریڈی کرنے آپ اسے بہت ہی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں بیسن کی کوٹنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک چوتھائی کپ بیسن ہسپے ضرورت پانی شامل کریں گے بیسن کی کونٹیٹی آپ چکن کے مطابق لے سکتے ہیں کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے بیسن کا میکسچر نہ تو آپ نے بہت زیادہ تھک رکھنا ہے نہ ہی اس کو بہت زیادہ پتلا کرنا ہے بیسن کے پیس کو چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگا لیں بیسن کا میکسچر اگر بہت زیادہ تھک ہوگا تو اس کی کوٹنگ نرم بنے گی اور اگر بیسن کا میکسچر پتلا ہوگا تو چکن کے اوپر نہیں ٹھہرے گا چکن ڈرم سٹکس کے اوپر بیسن کی کوٹنگ لگانے کے بعد سفید تل چھڑک دیں اب یہ کوٹنگ بلکل ریڈی ہے ڈرم سٹکس کی کوٹنگ بلکل تیار ہے آپ ان کو فرائے کرتے ہیں پین میں آپ نے میڈیوم فلم پہ آئل کرم کر لینا ہے اور احتیاط سے چکن ڈرم سٹکس کو رکھتے جائیں دو منٹ تک انتظار کریں دو منٹ کے بعد اس کے سائڈز کو چینج کریں بیسن اور تل کی کوٹنگ والے چکن ڈرم سٹکس پانچ سے سات منٹ میں تقریباً فرائے ہو جائیں گے اب اسی طرح میڈیوم فلم پہ آپ بریڈ کرمز والے ڈرم سٹکس کو فرائے کر سکتے ہیں بریڈ کرمز والے چکن ڈرم سٹکس کو آپ میڈیوم فلم پہ فرائے کریں یہ تقریباً آپ کے چار سے پانچ منٹ میں ریڈی ہو جائیں گے ریڈ کرمز کی کوٹنگ بہت ہی کرسپی اور مزے کی لگتی ہے دو طرح کی کوٹنگ والے ڈرم سٹکس اب بلکل ریڈی ہیں آپ اسے منٹ چھٹنی اور کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بنایا جانے والی یہ ڈیش ہمارے دعوت و افتار کی رونک بڑھا دیتے ہیں اور دعوت میں سب سے پہلے سرف کی جاتی ہیں آپ ڈرم سٹکس کے علاوہ چکن کے باقی پیچز بھی لے سکتے ہیں اور سیم اسی میرینیشن کے ساتھ اسی طرح آپ انہیں کوٹ کر سکتے ہیں آج ہی ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز کو فرنڈز اور فیملی میں شیئے کرنا نہ بھولیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ